یا ایوہ مزمیلو یا ایوہ مزمیلو اے مرسل پاکی زفو اے مرسل پاکی زفو اس خلق کا پیہ کر ہے تو کراہ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد بے عدد المزمیل والخصائص دو سو فروری دو ہزار بیس یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس ہفتے میں کیا کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور یہ پورا ماہ آپ کے لئے کیسا گزرے گا اور اس میں کیا خدشات ہو سکتے ہیں اور کیا ممکنات ہیں اور کیا احتیاط آپ کو کرنی چاہیے تو اس تفصیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں محمد عزوزمیل اور انشاءاللہ تعالی آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے ہمارے اس ویڈیو سے تو چلتے ہیں وہ افراج جن کے تاریخ پیدائش 21 جنوری سے 19 فروری کے درمیان میں ہیں یا جن کے نام کا پہلا حرف ایس یا ایس ایچ سے سٹارٹ ہوتا ہے تمام کا تعلق برج دلاؤ سے ہے جسے ایکیورس کہا جاتا ہے اور اس برج کا حکم سیارہ زوہر ہے جسے سیٹرن کہا جاتا ہے تو یہ ہفتہ فروری دوہزار بیس کیسا رہے گا اور پہلا ہفتہ ہم بڑھتے ہیں اس طرف اور پہلا ہفتہ یقین سے آٹھ فروری کے درمیان میں ہیں یہ ہفتہ آپ کے لئے ساتھ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس ہفتے آپ کا برج کا حاکم سیارہ زوہر زوہر جو ہے وہ اپنے دو سیارہ زوہر کے ساتھ مل کر ایک اچھا ذاویہ ایک اچھا انگل بنا رہا ہے جس میں کہ آپ کوشری کے حیات سے مالی فائدہ ملوقع ہیں ان کے نام سے آپ پرائز بونڈ لیں یا آپ ان کے نام سے کوئی کاروبار شروع کریں یا ان کے نام سے کوئی پروپرٹی لیں تو آپ کو فائدہ مل سکتا ہے اس ہفتہ کچھ خدشات بھی ہیں چونکہ باقی کچھ سیارہ ایسے ہیں جو کہ آپ کو نیس نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں لہٰذا آپ کو مطاعت رہ کر یہ ہفتہ گزارنے کی ضرورت ہے اور وہ افراد جن کا تعلق بزر درو سے ہے اپیوریس سے ہے تو ان میں سے کچھ ایسے غیر شادی شدہ افراد بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکتے ہیں اور وہ افراد جو کہ ابھی رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوئے تو ان کی باتچیت چلنے کی بھی امید ہے آپ اس ہفتہ خاص طور سے اپنے والدہ سے دعا کروائیں اور کوئی اگر آپ اس ہفتہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیہ بھی مل سکتی ہے یعنی یہ ہفتہ بھرپور طریقے سے آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا اور ازدواج اکاریب کو آپ منانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو اس ہفتہ میں کسی تقریب میں شرکت کا بھی موقع مل سکتا ہے لہٰذا اپنے اندر تبدیدیاں محسوس کریں گے آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کریں گے اور پھر پہلے ہفتے کے بعد ہم بڑھتے ہیں دوسرے ہفتے کی جانے جو کہ نو سے سولہ فروری کے درمیان میں ہیں برجے دلو افراد کے لئے یہ ہفتہ بہترین ثابت ہوگا انشاءاللہ کیونکہ اس ہفتہ آپ کے سیارے بہت کسی اچھی پوزیشن میں موجود ہیں اور اس ہفتہ آپ کم محنت کر کے زیادہ منافع حاصل کرسکتے ہیں آپ کم محنت کر کے اپنے ریزلٹ بہترین بنا سکتے ہیں خواتین ایک رکی ہوئی خواہش ان کی پوری ہو سکتی ہیں اس ہفتہ میں آپ سیرو تفریقہ بھی پوریم بنائیں تو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا اور یہ ہفتہ تعلیم علموں کے لئے بھی بہتر ہے کہ وہ اپنے تعلیمی کارکردگی بہتر محسوس کرسکتے ہیں اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اگر تعلیم علم بھرپور توجہ دیں تو ان کو اس کے اچھے نتائج مل سکتے ہیں کیونکہ اس ہفتہ میں تعلیم علم وہ جن کا تاریخ پیدائش 21 جنوری سے 19 کے درمیان میں ہیں 19 فرونی کے درمیان میں ہیں تو ان کے بوجھ کا سیارہ جس کا تعلیم علم سے اکل سے دانش سے طاقت سے قوت سے ہے اور تعلیمی معاملات سے ہے تو وہ اس وقت طاقت کی پوزیشن میں ہیں اپنے اچھی حادث میں ہیں تو یہ ہفتہ انہاں افراد کے لئے بھی بہتر ثابت ہو سکتا ہے اور وہ افراد جن کا تعلیم برج دلو سے ہے جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں دوسرا ہفتہ ایسے افراد کے لئے عدارتی معاملات میں بہتری کے جانب بھی اشارہ دے رہے ہیں اگر آپ کے عدارتی معاملات کچھ پیچیدہ تھے اور چلتے آ رہے تھے تو یہ ہفتہ آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا ملازم پیشہ افراد افراد افرادانے بارہ کا تعاون حاصل کر پائیں گے اور ان کو اس حقہ فائدہ نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے افرادانے بارہ ان کے لئے نرم گوشہ اختیار کر سکتے ہیں اور وہ افراد جن کا تعلق ایسے جدید ٹیکنالوجی سے ہے تو وہ بھی اس ہفتہ کچھ خاص کامیابی حاصل کر پائیں گے اور جدید ٹیکنالوجی سے مراد یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے کمپیوٹر سے ہے ان کا تعلق یا پرائز بانڈ یا شیئر سے بھی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو اس ہفتہ پہلے سے بہتر محسوس کریں گے اور کسی مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا اس کامیابی کے نزدیک ترین وہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اور ہاتھ دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ کے لئے مبارک ترین ثابت ہو سکتا ہے تو یہ دوسرے ہفتے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری تیسرے ہفتے کی جانے آخری ہفتہ اس کے بعد ہوگا تو تیسرہ ہفتہ جو کہ سترہ فروری سے اور پچیس فروری کے درمیان میں ہیں اس ہفتہ ملازم پیشہ افراد احتیاط بڑھتے ہیں اور بلا وجہ افترانے بارہ سے بحث و تقرار نہ کریں جیسے کہ پیچھوے ہفتہ تھا کہ وہ آپ کی فیور میں لیکن اس ہفتہ وہ آراد معاملات چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لہٰذا اس ہفتہ آپ کو غلط بیانی سے ہرگز کام نہ لیں اگر آپ نے غلط بیانی سے کہیں کوئی کام دیا اس ہفتہ میں یا آپ کسی بھی شخص ہے تو یہ پھر آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اور آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور اپنے جو معاملات ہیں بگڑے ہوئے اگر آپ کے کوئی معاملات ہیں اور وہ خاندانی مسائل ہیں یا گھرہلوں مسائل ہیں تو آپ کسی بذرگ عورت سے دعا بھی کروائیں اور ان سے مشورہ بھی کریں یا ان سے فیصلہ بھی کروائیں تو آپ کو اس میں کامیابی مل سکتی ہے اور آپ اس ڈیپریشن سے ٹینشن سے باہر آ سکتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ اس قسم کی خبریں لے کر آ رہا ہے کہ اس برچ کا جو حاکم سا جا رہا ہے زہل سیٹن جسے کہتے ہیں وہ اپنی قوتیں ظاہر کر رہا ہے اور ایسی قوتیں ظاہر کر رہا ہے کہ جو اس ہفتے میں نے باتوں کا ذکر کیا آپ سے کہ وہ چیزیں آپ کی فیور میں جائیں گی یہ ہفتہ آپ کو نیا احتیاط سے بزارنا ہے اور گھرے روم معاملات اور کاروباری معاملات کو بڑے باریکی سے آپ نے دیکھ رہا ہے اپنے روحانی اور جسمانی صحت کا بھی اس ہفتے خیال رکھیں کیونکہ کسی بھی قسم کا کوئی اٹیک ہونے کا کوئی حملہ ہونے کا خدشہ ہے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی لہٰذا دونوں طرح سے آپ موتات رہیں پندرہ سے بیس فرمی تک کوئی خوشخبری ملنے کا امکان ہے اس ہفتہ میں لہٰذا ایک یہ نادر موقع ہوگا ایسا پندرہ سے بیس فروری یہ پانچ روز جو ہیں آپ کے لیے کچھ خبریں اچھی بھی لے کر آسکتے ہیں مگر مگر پھر یہ کہیں گے کہ آپ موتات رہیں اور کسی بھی پریشانی یا دباؤں سے بچنے کے لیے آپ اپنے برش سے مطالق صدقہ دیں صدقہ ہم پہلے بھی بتاتے آئیں کہ سیاہ اناج آپ کے برش کے مطالق بنتے ہیں اور آٹھ اناج ہوں یہ کسی بھی قسم کے ہوں لیکن سیاہ رنگت رکھتے ہیں وہ آپ اپنے خات سے صدقے کی نیت سے کہیں پر بھی ڈالیں تو آپ ان پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں جو کہ آنے والی ہیں اور ظاہر سی بات ہے جو آپ چڑھاؤں کا شکا رہتے ہیں آپ اور تو آپ آنے والی کسی بیماری سے بجنے کے لیے اپنے نام کا اسم آزم کا بھی ویڈ کریں اور اگر آپ کو اپنے نام کا اسم آزم نہیں معلوم تو آپ نے برج کے اسم آزم یا بار ہی ہو آپ کے برج کا اسم آزم بنتا ہے جو کہ دو سو تیرہ بار آپ عشاء کی نماز کے بعد ویڈ کریں یا ہر نماز کے بعد ویڈ کریں چھوٹا سا اسم آزم ہے تو آپ کسی بھی آنے والی پریشانی سے مسئیبت سے حادثہ سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھیں اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے آخری ہفتے کی جانے یہ ہفتہ چھوٹیس فروری سے سٹارٹ ہو رہا ہے انتیس فروری تک جو بچے کچھ دن ہیں اس ماہ کے اس ہفتہ اپنے لئے بزرگوں سے خصوصی دعا کروائیں ملازم پیشہ افراد اس ہفتہ نئی آزمائی سے گزر سکتے ہیں کسی نہ قسم کا ان کے خلاف پروپ گنڈا تیار کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے کاربائی شروع کی جا سکتی ہے اور جس کا آواز اس ہفتہ ہو سکتا ہے لہٰذا آپ اپنے راز کی باتیں کسی کو نہ بتائیں کسی کے معاملات میں بلا وجہ مشکلے نہ دیں ورنہ آپ کے دیئے مشکلے آپ کے ہی گلے میں پڑھ سکتے ہیں اور آپ کا نام لے گر اور اپنا مقصد وہ پورا حل پڑھنیں گے اب یہ معاملات چاہے آپ کے خاندانی معاملات ہیں گریلو معاملات ہیں یا دفتری معاملات ہیں دفتر میں بھی یہ ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کاروبار کریں وہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے اور گھر پر بھی ہو سکتا ہے لہٰذا آپ اس ہفتہ خاموشی اختیار کریں اور کوئی بھی آپ سے کسی بھی معاملے میں کوئی ایسا مدد طلب کرتا ہے کہ جی آپ مشورہ دیں آپ کیا کرنا چاہیے یا آپ کسی کے خلاف کچھ بھی لفظ بولتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ اس نے داریکٹو تمام باتیں بڑھا چاہا کر اس شخص کو آپ کے نام سے منصوب کر کے کہہ دینی اور پھر آپ کے لیے ایک نیا تنازہ شروع ہو جائے گا یہ ہفتہ آپ خاموشی سے گزاریں تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ کسی بڑی مصیبت سے آپ بچ گئے ہیں یہ سب باتیں بتانے میں مقصد یہ ہے کہ موتاعت رہیں اور دوست یہ سمیت ہر معاملہ آپ کا اس وقت میں احتیاط کا طالیب ہے یہ ہفتہ آپ کو صدقہ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کے اور اس میں آزم یہ دو ہیں چیزیں جو کہ آپ کو آنے والی کسی بنوست سے پریشانی سے مصیبت سے بچا سکتی ہیں اور سب سے بہتر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس ہفتہ اگر آپ سیلو تفریق ہو رہے ہیں بنانے اور دو تین دن کی چھٹی اگر آپ کرنے اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فیوریبل ہوگا اور آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کر کے پھر اگلے ہفتے کے لئے تیار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں اللہ حافظ